یہ مطلب ہے اس میں کونسی ایسی راکٹ سائنس ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس آئیں میں آپ کے ساتھ ملنے کے لئے تیار ہوں آپ آ کے مجھے یہ کہیں کہ خان صاحب آپ ٹھیک تھے ہم غلط تھے یہ ہے ساری بات تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور نہیں ہوں نیل شرم عمدانہ ناظرین عمران خان واقعی اس سسٹم کا باپ ہے آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ اس سسٹم کے زیرے عطاب ہو اس سسٹم کا قیدی ہو وہ ایک سیٹی آرمی چیف کو یہ کہے کہ آپ پہلے آخر اڈیالہ جیل میں مجھ سے معافی مانگیں پھر میں اس سسٹم کو چلنے دوں گا ناظرین حمد میر کی اس خبر نے تیلکہ مچا دیا ہے جہاں ساری تفصیلات کیا ہیں اور عمران خان نے آرمی چیف کو کیا دھمکی دی اور آگے سے جی ایچ کیو کی طرف سے عمران خان کو کیا ریاکشن ملا یہ تمام تفصیلات جانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور سار موجود بیلک آئیکن کو پریس کرنے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے بھی سکیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ کارزاد شاہزیب خانزادہ کی شو میں حامد میر نے ایک تیلکہ خیز انکشاف کیا ہے حامد میر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان یہ چاہتا ہے کہ مدودہ اسٹیبلشمنٹ کے آرمی چیف اڑیالہ جیل میں آ کر مجھ سے معافی مانگیں اس بات کا اعتراف کریں کہ میری حکومت جان بوجھ کر گرائی گئی اور یہ ایک گلدی تھی ہم نے چوروں کی سپورٹ کر گئے گلدی کی تو پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں میں اس سسٹم کو چلنے دوں گا اور میں خود بھی اس سسٹم کے ساتھ چلوں گا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک قیدی جس کو اتنا نہیں بتا کہ اس سسٹم اس کو کابر ریلیز کرے گا وہ کسی آرمی چیف کو اسی بڑی بات کہہ سکتے ہیں یہ صرف عمران خان کا حصلہ ہے اور عمران خان کے پاس ہی یہ بات کرنے کی قوت بھی ہے ناظرین آپ نے بھی یہ چیمگوئیاں سنی ہوں گی لفافہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بیگ دو رابطے کار ہے عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے باہر آنے چاہتا ہے اور آج عمران خان باہر آنے لگا ہے کل عمران خان باہر آنے لگا ہے لیکن جب عمران خان نے اپنی پچھلی ملاقات میں صحابیوں کے ذریعے آرمی چیف کو دو ٹوک الفاظ میں پیغام دیا کہ میں اس وقت تک آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ اس گلدی کا اعتراف نہیں کریں گے کہ آپ گلت تھے اور میں صحیح تھا اگر آپ اپنی گلدی کا اعتراف کر لیتے ہیں تو میں آپ کی ہر بات ماننے کے لئے تیار ہوں میں تو جنرل باجوہ کے ساتھ بھی بیٹھ گیا تھا جس نے میری حکومت گرائی تھی ناظرین اس بات سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کا سیاسی قدر کتنا بڑا ہے اور عمران خان سیاسی حلقوں میں کتنا طاقتور شخص ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے بھی آرمی چیف کو اور اسٹیبلشمنٹ کو دمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر آپ نے میرے ساتھ صلاح کرنی ہے تو پھر آپ کو جی ایچ کیو سے اٹھ کر اڈیالہ جیل میں آنا پڑے گا اور میرے سامنے اس گلدی کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم نے جو آپ کی حکومت گرائی تھی وہ ہماری گلدی تھی ناظرین آپ کو بتا دے جلیں کہ عمران خان نے اس وقت مکمل جاریانہ رویہ اختیار کر لی گیا وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لئے اختیار نہیں وہ کسی کے ساتھ ڈیل کرنے کے لئے اختیار نہیں حالانکہ عمران خان نے اپنے ساتھیوں کو بھی جھاڑ پلائی ہے جو کہ عمران خان کی کہنے کے باوجود جنہوں نے بیکڈور رابطے کھولے ہوئے تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتجیت کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے لئے ڈیل حاصل کی جائے تو عمران خان نے ان تمام لوگوں کو دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا ہے کہ میں آپ کی کسی ڈیل کو نہیں مانوں گا اور جس میں میرے کہنے کے باوجود بیکڈور رابطے جاری رکھے اور ڈیل کرنے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان کو اس وقت مکمل طور پر یقین ہے کہ یہ لوگ عمران خان کو اتنی آسانی سے فائر نہیں آنے دیں گے اور عمران خان بھی مکمل طور پر ڈٹا ہوا ہے لیکن دوسرے طرف عمران خان نے بھی اس بات کا تیہہ کر لیا ہے کہ یہ جتنا بھی زور لگا لیں عمران خان دھکے کریں پاکستان کی تحریک میں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی تحریک میں شاید ہی ایسا ہوا ہو کہ ایک شخص جو اس وقت جیل میں بند ہے اور اسے مکمل طور پر یقین ہے کہ جیسے وہ ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرے گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرے گا دوسرے روز میں وہ باہر آ جائے گا اس کے سارے کیسز ہوا میں اڑ جائیں گے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا عمران خان ان تمام لونڈل پارل صحافیوں اور ان بڑے بڑے سیاستانوں کو غلط ثابت جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان جیسے جیل میں جائے گا عمران خان کے سارے قصفل نکل جائیں گی اور عمران خان ڈیل کر کے جہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا عمران خان نے ان تمام لوگوں کو غلط ثابت کیا ہے باقی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اپنے رائے گا دار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل ایک آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے میں سکیں شکریہ